بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد تلاش کرو یا مدد مانگو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے برداشت سے ہماری مراد ایک غیر جذباتی رویہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کی طرزی زندگی ہم سے مختلف ہے tolerance is the virtue which enables a person to forbear the attitude, negative remarks and action with patience and calmness برداشت ایک خوبی ہے جو ایک شخص کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ صبر اور خاموشی کے ساتھ دوسروں کا سلوک اور منفی باتیں برداشت کرے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی برداشت کی ایک شاندار مثال ہے it is his tolerance that let him forgive his worst enemies یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برداشت ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کیا truly he is an epitome of tolerance, forgiveness, patience and compassion حقیقت میں وہ برداشت، معافی، صبر اور رحم کی بہترین مثال ہے the holy quran describes him as رحمت للعالمین a mercy on to the whole mankind and the universe قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کے نام سے پکارتا ہے یعنی تمام انسانوں اور کائنات پر رحمت while preaching islam in mecca the Quraysh ostracized him and his family بنو حاشم مکہ میں تبلیغ اسلام کے دوران Quraysh نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان بنو حاشم کو جلاوطن کر دیا they lived in a valley called شب ابی طالب وہ ایک وادی میں رہا کرتے تھے جس کو شب ابی طالب کہا جاتا ہے there was scarcity of food and water وہاں خوراک اور پانی کی قلت تھی the believers had no means of income and they were leading a very tough life for a period of three years مسلمانوں کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا اور وہ تین سال کے عرصے تک بہت سخت زندگی گزارتے رہے during this situation Prophet Muhammad ﷺ remained calm and tolerant and never thought about taking any sort of revenge اس عرصے میں پیغمبر محمد ﷺ پرسکون اور صابر رہے اور کسی بھی قسم کا بدلہ لینے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا آج کے لیے یہاں تک کافی ہے نیکس کلاس میں انشاءاللہ پھر اس کے بعد پڑھتے ہیں آپ اسے یاد کریں اس کی ریڈنگ کریں پھر انشاءاللہ نیکس کلاس میں اس کے بعد پڑھتے ہیں شکریہ